نمسکار دوستو میں راجس کمار آپ سبھی دوستوں کا سواغت کرتا ہوں اپنی آج کی ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ جروری سیٹنگ بتاؤں گا جو آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں تو یہ سیٹنگ جرور کر لینی چاہیے اور آپ کو پتہ بھی ہونی چاہیے یہ جروری سیٹنگ کاؤن کاؤن سے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سسکرائب بٹن مل جائے گا اس پہ کلک کر کے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بگل میں بیل آئیکان آئے گا اس پہ بھی کلک کریں اور ہماری نوٹیپیکیشن پہنے سب سے پہلے تو چلیے دوستو بینہ سمیہ کمائے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ کو اپنا یوٹیوب اوپن کر لینا ہے اور آپ کو یوٹیوب اپلیکیشن کے لوگو پہ جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو اوپر کونے پہ لوگو مل جائے گا اور یہاں پہ کچھ اپسن نظر آئیں گے تو آپ کو نیچے جائیں گے تو سیٹنگ مل جائے گی اس پہ آپ کو کلک کر دینا جیسے ہی سیٹنگ پہ کلک کرتے ہیں تو کچھ اپسن پھر نظر آ جائیں گے تو بات کرتے ہیں ایک پہلے سیٹنگ جو آپ کو بھی کر لینا چاہیے اور جروری بھی ہے تو آپ کو اپنے آپ چلائیں اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ نظر آ رہا ہے جب آپ ایک بیڈیو دیکھ رہے لیتے ہیں تو اگلا بیڈیو اپنے آپ چلنے لگتا ہے تو اس سیٹنگ کو یہاں سے آپ آن آف کر سکتے ہیں اس سے کیا پھائدہ ہے دوستو اگر آپ بیڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے بیڈیو کھتم ہو جاتا تو دوسرا ویڈیو اپنے آپ چلنے لگتا ہے تو اس کو یہاں سے آف کر سکتے ہیں اگر آپ جروری سمجھیں تو اس کو آن ہی رہنے دینا ہے پھر بیک کرتے ہیں چلتے ہیں دوسری سیٹنگ پہ آپ کو نیچے دیکھنا ہے بیڈیو کوالٹی کی پراتمتہ اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس پہ کچھ سیٹنگ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس پہ آپ کو بیڈیو کی کوالٹی نظر آئے گی جو بھی کوالٹی میں آپ بیڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اگر فل ایچ ڈی میں آپ بیڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے بہتر کوالٹی والا بیڈیو دوسرے نمبر پہ اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا ڈیٹا زیادہ استعمال ہوگا اور بیڈیو فل ایچ ڈی میں چلے گا اگر آپ ڈیٹا بچانا چاہتے ہیں اور اگر آپ مان لیجیے ایم پی تھری سن رہے ہیں میوزک تو آپ کو ڈیٹا بچانے والی سیٹنگ پہ کلک کر دینا ہلکی کوالٹی والا بیڈیو اگر اور زیادہ ڈیٹا بچانے والی سیٹنگیں نیچے دیکھ رہی ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینا تو بلکل ہلکی کوالٹی کا ویڈیو اس سے پلے ہوگا اس طرح سے دوستو یہ سیٹنگ ہے دوسری والی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس پہ ویڈیو کی کوالٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ڈاٹا بچا سکتے ہیں یہ کوالٹی والے ویڈیو ہیں یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بائک جانا ہے اب چلتے ہیں تیسری والی سیٹنگ پہ دوستو تیسری پس اس طرح سے کلک کر دینا ہے آپ کو یہاں پہ دیکھے گا صرف وائی فائی سے جھوڑنے پر ہی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کریں اگر کوئی ویڈیو آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں جب وائی فائی سے آپ کا موائیل جڑا ہوگا تب ہی ڈاؤنلوڈ ہوگا اگر یہاں سے آپ کو اس طرح سے آپ کلک کر دیتے ہیں اگر اس کو یہاں سے آپ کر دیتے ہیں تو آپ کا موائیل کے نیٹ ورک پر ویڈیو ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا صرف وائی فائی پر ہی ڈاؤنلوڈ ہوگا اس طرح سے دوستو یہ سیٹنگ آن آپ کر شکتے ہیں اور بائک چلتے ہیں چلتے ہیں آگلی سیٹنگ پہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کے مل جائے گا اتیاس اور نیجتہ اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے انٹرفیش نجر آئے گا کچھ اپسن بھی دیکھنے کو ملیں گے دیکھنے کا اتیاس مٹائیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے دوستو آپ جو بھی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھتے ہیں وہ آپ کو دوبارہ دیکھنے کو اسی طرح ملتے رہتے ہیں اگر اس کو یہاں سے آن کر دیتے ہیں تو دیکھے جانے کا اتیاس رک جاتا ہے اور نیچے جائیں گے کھوجا اتیاس روکیں اگر جو بھی ویڈیو آپ سرچ کرتے ہیں وہ دوبارہ آپ کو یوٹیوب سے گائب ہو جائے گا جو بھی سرچ کرتے ہیں وہ دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر اس کو آن کر کے رکھتے ہو تو اس طرح سے دوستو یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کوئی پرسنل چیز سرچ کرتے ہیں اور دوسرا کوئی موبائل لے لے اور سمجھ نہ پائے کہ آپ کیا سرچ کر رہے تھے کیا دیکھ رہے تھے یہ جان نہیں پائے گا تو یہ سیٹنگ بھی کافی فائدے مند ہے اگلی سیٹنگ پر چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو تین بٹن دیکھنے کو مل جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے ویڈیو دیکھنا بند کریں اگر آپ اس کو کلک کر دیتے ہیں یہاں سے آپ ٹائم سیٹ کر دیتے ہیں تو اتنے سمجھ ویڈیو آپ کا بند رہے گا پھر آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل میں آ جائے گا کہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کلک کریں یہاں سے آپ یہ سیٹنگ کر کے سمجھ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی سیٹنگ کافی بڑیاں ہے آپ کے لیے یاد دلائیں کی سونے کا سمجھ ہو گیا ہے دوستو اس سیٹنگ کو اگر ہم آن رکھتے ہیں تو ہم کو یہ نوٹیفیکیشن ملتا ہے یہ آپ کا سونے کا سمجھ ہو گیا مان لیجئے ہم یوٹیوب دیکھتے دیکھتے سمجھ بھول جاتے ہیں کہ کتنا سمجھ ہو گیا اور کب سونا ہے یہ بھول جاتے ہیں تو یہاں سے اس کو آن کر دیجئے اور یہاں سے سمجھ سیٹ کر دیجئے مطلب اتنے وجہ سے یہ شروع کیا یوٹیوب دیکھنا اتنے وجہ بند کر دینا ہے یہاں سے آپ یوٹیوب کا سمجھ سیٹ کر کے نوٹیفیکیشن پاس سکتے ہیں اور ریمائنڈر آپ کو مل جائے گا کہ آپ کا سونے کا سمجھ ہو گیا یوٹیوب بند کریں یہ بھی کافی بڑیاں سیٹنگ ہیں دوستو یہاں سے کر سکتے ہیں اور تیسرا بٹن ہے گہرے رنگ والی تھیم اس کو اگر آن کر دیتے ہیں تو رات میں آپ کا سفید روشنی نہیں لگے گا جو بائک گراؤنڈ پر سفید دیکھ رہا تھا یہ گائب ہو گیا ہے اور یہاں پر بلیک یہ نائٹ موڈ پر لگ گیا اگر اس کو آپ کر دیتے ہیں تو آپ کم پھر اسی طرح کا دکھنے لگے گا تو یہ کافی اچھی سیٹنگ ہے دوستو جو ہم نے بتائی ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کرنا اپنے دوستوں کو سیئر کرنا اور ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی نالیج فل ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت ان확onde кас Peru ان smok اچھا اب ان